فتح گھڑ سے سرنگ کھوٹ کر فرار ہونے والے پاکستانی فوجی افسر بھارت سے نپال داخل ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پھر سرحت پار کرتے ہی انہوں نے کون سی بہودہ حرکتیں کی میجر نادر پرویز اور ان کے بھائی میجر تارک پرویز جنہیں پاکستان پہنچنے پر ہیرو کا درجہ دیا گیا آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے بہاوت اور غداری کے الزام میں فوجی عدالت میں نہ صرف ٹرائل کیا گیا بلکہ میجر نادر پرویز کو نہایت سخت سزا بھی سنا دی گئی یہ سزائیں کیسے ختم ہوئیں میجر نادر پرویز میدان سیاست میں آنے کے بعد نواز شریف کے باعتماد ساتھیوں میں کیسے شامل ہوئے اور پھر کس طرح تعلقات میں دراد آ جانے پر دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے میجر تارک پرویز جنہوں نے ترقی کرتے ہوئے لیفٹین جنرل کا رینک حاصل کیا اور کور کمانڈر کوئٹا بن گئے انہیں فوج سے جبری طور پر نکال کر حراست میں کیوں لے لیا گیا ترازو کے نئے سلسلے گمنام ہیروز کی منی سیریز فتح گھڑ سے فرار سے متعلق تیسرے اور آخری حصے میں آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں نے حالات سے تنگ آ کر فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ دلی میں کسی ٹیکسی ڈرائور کو لوٹیں گے مگر اس کی نوبت نہ آئی دلی کے بھنڈی بازار میں ایک چھوٹے سے بورٹ پر لکھی عبارت نے ان کی مشکل دور کر دی یہ بورٹ جس کی تفصیل پوشیدہ رکھی گئی ہے شاید کسی مخیر مسلمان شخصیت کی طرف سے سلائے عام کی غرض سے لگایا گیا تھا اس پر تحریر ایڈریس پر پہنچ کر میجر تارک پرویز اور ان کے دیگر ساتھیوں نے وہی فرضی کہانی سنائی کہ ہم مشکی پاکستان سے آئے ہوئے مسئبت زدہ لوگ ہیں پاکستان جانے کے لیے رکم درکار ہے نہ صرف مطلوبہ رکم کا بندوبست کر دیا گیا بلکہ لکھنو کے اکشس کے نام خط بھی دیا گیا کہ وہاں جا کر ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کی مدد کریں گے یہ مفرور فوجی افسر اسی رات سڑھے نو بجے لکھنو جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے اور اس اتفاق پر حیران رہ گئے کہ جہاں سے فرار ہو کر دلی آئے تھے اب وہیں واپس جانا پڑ رہا ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی اور دیگر ساتھی انتیس ستمبر انیس سو بہتر کی صوب نو بجے لکھنو کے قریب پہنچے تو مضافاتی ریل ویسٹیشن چہار باغ پر اتر گئے کچھ ہی دیر میں لکھنو کے ان صاحب کا گھر مل گیا جن کے نام خط دیا گیا تھا انہوں نے بھارت اور نیپال کی سرحد کے پاس رہنے والے ایک شخص کے نام خط دیا اور بتایا کہ یہ شخص آپ کو سرحد عبور کروا کے نیپال میں داخل کروا دے گا چھے گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہ اس پتے پر پہنچے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اسے بھی وہی کہانی سنائی گئی کہ ہم مشکی پاکستان کے لوٹے پٹے مسلمان ہیں میجر نادر پرویز اور ان کے دوست ایک بار پھر انجانے خوف اور وسوسوں کا شکار ہو گئے کیونکہ یہ بڑے میاں انہیں گھور کر بہت غور سے دیکھ رہے تھے بڑے میاں انہیں ڈرینگ روم میں بٹھا کر اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے چلے گئے تو میجر تارک پرویز اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر ہوایاں اڑنے لگیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے رفو چکر ہو جائیں یا پھر حالات کا سامنا کریں کچھ ہی دیر میں بڑے میاں کا بیٹا آیا اور کہا کہ اندر آ جائے اندر جا کر معلوم ہوا کہ اس بزرگ کا ایک نہیں بلکہ چار بیٹے وہاں موجود ہیں چائے آ گئی چائے پینے کے دوران بڑے میاں نے کہا حضرات مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان جنگی قیدیوں میں سے ہیں جو حال ہی میں بھارت کے قیدی کیمپ سے فرار ہوئے ہیں یہ سننا تھا کہ چائے کا گھون برف کی ڈلی کی مانت گلے میں اٹک گیا سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا چند گھڑیوں کی یہ خاموشی بجر نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں کے لیے گویا سکوت مرگ تھی اور پھر بڑے میاں کی آواز گنجی اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں وضاحت کی کہ وہ مفرور جنگی قیدی نہیں مگر دل ہی دل میں وہ اس بزرگ کی بصیرت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکتے بھارت اور نیپال کی سرحد پر عامد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا سمیت کسی قسم کی سفری دستاویزات درکار نہیں ہوا کرتی تھی چوکی پر محض سامان کی چیکنگ کے لیے روکا جاتا تھا اس بات کا امکان موجود تھا کہ بھارتی حکام نے میجر نادر پرویز سمیت تمام مفرور فوجی افسروں کی تصویریں اس چوکی پر بھیجوائی ہوگی اس لیے چوکی سے سرحد عبور کرنے کے بجائے کچھ دور ایک گائیڈ کی مدد سے سرحد پار کی گئی اب یہ سب آزاد تھے کیپٹن نور احمد قائم خانی لکھتے ہیں کہ رہائی کی مسررت نے ہمیں پاگلپن کی حد تک پہنچا دیا آپ بھی ہمیں پاگل کہیں گے یا ہماری وہ غرقتیں کم از کم ناپسند ضرور کریں گے جو ہم نے نیپال میں داخل ہو کر کی ہم نے ہندوستان کی طرف موں کر کے پیشاب کیا نفرت سے تھوکا اور کچھ اور بہودہ حرکتیں کی ہمیں اپنے اوپر قابو نہ رہا نیپال میں داخل ہونے کے بعد انہیں قریبی شہر بھیروا جانا تھا جہاں چھوٹے تیارے پر کھٹمنڈو پہنچا جا سکتا تھا بھیروا جانے کے لیے سڑکے اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات دستیاب نہیں تھی مقامی افراد نے پیش کرش کی کہ کچھ دن ٹھہر جائیں تو ہاتھی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے مگر میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ تھی جلد جلد پاکستان پہنچنے کی خواہش میں یکم اکتوبر انیس سو بہتر کو وہاں سے پیدل نکل پڑے بھیروا نہ صرف وہاں سے ستر کلومیٹر دور تھا بلکہ راستہ بھی انتہائی دشوار گزار تھا کئی ندی نالے پار کر کے یہ لوگ بھیروا پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھٹمنڈو کے لیے ٹکٹ ایک سو سترہ روپے کا ہے اور ان کے پاس صرف باسٹھ روپے تھے صورتحال کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ میجر نادر پرویز چھوٹے تیارے پر کھٹمنڈو جائیں اور وہاں پاکستانی سفارتخانے رابطہ کر کے باگی دونوں کے لیے ٹکٹ بھجوائیں مقامی افراد سے ادھار لے کر ایک ٹکٹ کے پیسے جمع کیے گئے تو معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پرواز منسوخ ہو گئی ہے جذبے اور جنون کا یہ عالم تھا کہ میجر نادر پرویز نے دشوار گزار اور مشکل زمینی راستے سے کھٹمنڈو جانے کا فیصلہ کر لیا وہاں سے میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی کے لیے ٹکٹ بھجوائے گئے تو یہ لوگ بھی کھٹمنڈو کے پاکستانی سفارتخانے پہنچ گئے ان سب کا شایان شان استقبال ہوا بتایا گیا کہ راجہ نادر پرویز کو تو فوری طور پر پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے مگر آپ کو ابھی یہاں کچھ دن قیام کرنا ہوگا بات دراصل یہ تھی کہ بیشتر فضائی کمپنیوں کے ہوائی جہاز بینکاک اور کلکتہ سے ہو کر کراچی جایا کرتے تھے اور سفارتخانہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے مجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی کے لیے براہ راست کراچی جانے والی پرواز میں بکنگ کا بندوبست کیا گیا بارہ اکتوبر انیس سو بہتر کے صبح یہ دونوں کراچی ائرپورٹ اترے اور وہاں سے پی آئی اے کی پرواز نے انہیں اسلام آباد پہنچا دیا بھارت کی قید سے فرار ہونے والے ان فوجی افسروں کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا پی ٹی وی سے ان کا انٹرویو نشر ہوا جی ایچ کیو میں معمول کی بریفنگ ہوئی اور پھر دو ماہ کی چھٹی پر انہیں گھر بھیج دیا گیا قومی ہیرو کا درجہ حاصل کرنے والے ان فوجی افسروں نے چھٹی ختم ہونے پر معمول کی ذمہ داریاں سنبھال لیں مگر کسے خبر تھی کہ یہ ہیرو بہت جلد زیرو ہو جائیں گے اور غداری کے الزام میں فوجی عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے بات دراصل یہ تھی کہ افواج پاکستان کے بعض افسروں میں بے چینی تھی اور یہ لوگ زلفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر خود انہان اقتدار سنبھالنا چاہتے تھے تیس مارچ انیس سو تیہتر کو چند فوجی افسروں کو ناکام فوجی بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا جن میں میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز بھی شامل تھے چونکہ ان لوگوں کو اٹک قلعہ منتقل کر کے وہاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی کی گئی اس لیے یہ اٹک سازش کیس کہلاتا ہے اٹک سازش کیس کی سماعت کرنے والی فوجی عدالت کے سربراہ میجر جنرل زیاؤلحق تھے جبکہ ان کے ساتھ برگیڈر جہانداد خان اور برگیڈر رحمت علی شاہ بخاری بھی پینل میں شامل تھے منظموں کا دفاع سابق وفاقی وزیر منظور قادر ایڈوکیٹ سابق وفاقی وزیر ایس ایم زفر اجاز حسین بٹالوی اور اتضاز ایس ایڈوکیٹ جیسے وکلا کر رہے تھے میجر جنرل زیاؤلحق نے ان فوجی افسروں کو کڑی سزائیں دی اور ماں سوائے میجر تارک پرویز کے جنہیں باعزت بری کر دیا گیا باقی سب فوجی افسروں کو طویل المدتی سزائیں سنا کر جیل بھیج دیا گیا میجر نادر پرویز جنہوں نے بھارت کی قید سے فرار ہو کر آنے والے فوجی افسروں کی قیادت کی اور جنہیں نوجوان افسر اپنے لئے رول مادل سمجھتے تھے انہیں بھی سزا ہو گئی حالات نے رخ بدلا تو میجر جنرل زیاؤلحق لیفٹین جنرل کے اہدے پر ترقی پانے کے بعد ملتان کے کور کمانڈر بن گئے اور پھر قسمت نے یاوری کی تو آرمی چیف کے اہدے تک جا پہنچے وہی جنرل زیاؤلحق جنہوں نے فوجی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے بغاوت کی کوشش کرنے والے فوجی افسروں کو سزائیں سنائی تھی اب آئین سے بغاوت کر کے اقتدار پر قابض ہو چکے تھے لہٰذا اٹک سالش کیس میں جیل کاٹ رہے فوجی افسروں کو قید رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا نظر ثانی کی درخواست آئی تو جنرل زیاؤلحق نے اٹک سالش کیس میں قید کاٹ رہے تمام فوجی افسروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا میجر نادر پرویز رہا تو ہو گئے مگر انہیں فوج سے فارق کر دیا گیا فوج سے فراغت کے بعد راجہ نادر پرویز نے میدان سیاست کا رخ کیا تو یہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد انہیں وزیر اعظم محمد خان جلیجو کی کابینہ میں وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا میجر ریٹائر راجہ نادر پرویز انیس سو نوے کے عام انتخابات میں دوسری بار فیصلہ بات سے اہمین منتخب ہوئے تو نواز شریف نے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا راجہ نادر پرویز کا شمار نواز شریف کے نہائیت قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا انیس سو ستانوے کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو راجہ نادر پرویز کو کمیونکیشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا راجہ نادر پرویز کے بھائی میجر تارک پرویز جو فوج میں ترقی کرتے ہوئے نہ صرف لیفٹین جنرل کا رینک حاصل کر چکے تھے بلکہ اب کور کمانڈر کوئٹا کا منصب سنبھالے ہوئے تھے کارگل کی مہم جوئی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے جنرل پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے جنرل پرویز مشرف کو بطرف کیا جانے کے صورت میں جن سینئر جنرلوں کو آرمی چیف تینات کیا جا سکتا تھا ان میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کا نام بھی شامل تھا اس لیے جنرل پرویز مشرف انہیں فارق کرنا چاہتے تھے اس دوران کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی تو جنرل پرویز مشرف کے شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے مل کر مطالبہ کیا کہ اگر انہیں آرمی چیف یعنی جنرل پرویز مشرف پر اعتماد ہے تو پھر کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کو فارق کرنا ہوگا جنرل تارک پرویز جو فوج میں ٹی پی کے نام سے مشہور تھے نواز شریف ہرگز انہیں آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ ایسی صورت میں ایک تو اکبرہ پرویز کا الزام لگتا اور دوسرا وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز جو ان کے بھائی تھے وہ جنرل تارک پرویز کے آرمی چیف بن جانے سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باعث جنرل تارک پرویز بھی طاقتور آرمی چیف ہوتے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی بات مان لی اور لیفٹین جنرل تارک پرویز کو فارق کرنے کی اجازت دے دی جنرل تارک پرویز نے نئی تیناتی قبول کرنے کے بجائے تیرہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ریٹائر ہونے کی آپشن قبول کر لی راجہ نادر پرویز اس صورتحال پر اپنی رائے دینے اور نواز شریف کو اس فیصلے کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی کوشش کرتے رہے لیکن نواز شریف سے ان کی ملاقات نہ ہوں سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف سری لنکہ روانہ ہوئے تو روزنما نوائے وقت میں ایک خبر چھپ گئی کہ کور کمینڈر کوئٹا نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیراعظم نواز شریف سے ذاتی حیثیت میں ملاقات پر انہیں تنقید کا سامنا تھا انہیں سٹاف پوسٹنگ کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے مدت ملازمت پوری ہونے سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی اس خبر کی اشارت سے یہ رنگ دیا گیا کہ گویا وزیراعظم سے ملاقات کرنا جرم ہے ایوان وزیراعظم نے ایس پی آر سے رابطہ کر کے اس خبر کی تردید کرنے کو کہا مگر فوج کے محکمہ تعلقات عامہ نے تردیدی بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا وزیراعظم نواز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا اور جنرل خاجہ زیاؤدین کو نیا آرمی چیف تینات کیا مگر اس دوران فوجی بغاوت ہو گئی اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کو بھی حراست میں لے لیا گیا جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف راجہ نادر پرویز کے کلاس فیلو ہیں اور دونوں کی دوستی تھی مگر راجہ نادر پرویز نے سیاسی وابستگی کو اہمیت دی اور نواز شریف سے وفاداری نبھائی دوزار دو کیا انتخابات میں راجہ نادر پرویز پانچی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وہ ان اٹھارہ ایم این ایز میں شامل تھے اس مشکل دور میں ڈٹ کر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے جنرل پرویز مشرف نے بلدیاتی انتخابات کروائے تو جنرل تارک پرویز کا بیٹا راجہ ادنان تارک جناہ ٹاؤن کے ناظم کا الیکشن لڑ رہا تھا مگر راجہ نادر پرویز نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمی نون کے امیدوار کی حمایت کی بعد ازا مبینا طور پر چودری نسار علی خان کی وجہ سے نواز شریف اور راجہ نادر پرویز کے تعلقات میں سرد مہری آتی چلی گئی راجہ نادر پرویز نے اپنے بیٹے کی شادی میں جنرل پرویز مشرف کو مدعو کیا تو ایک بار پھر نواز شریف کے کان بھرے گئے کہ راجہ نادر پرویز کی وفاداری مشکوک ہے راجہ نادر پرویز کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی میں چھ سابق آرمی چیف شریک ہوئے اور اس کا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں مسلسل نظر انداز کیے جانے اور پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر راجہ نادر پرویز نے مسلمی قنون کو خدا حافظ کہہ دیا اور اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر چودری نسار علی خان کو اس کا ذمہ دار کرا دیا بعد ازان راجہ نادر پرویز نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا لیکن یہ نیا تعلق زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا اور عمران خان کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر راجہ نادر پرویز سیاست سے لا تعلق ہو گئے یہ تھی فتہ گڑ میں دشمن کی قید سے فرار ہو کر آنے والے ہیروز کی کہانی گمنام ہیروز کے کارنامے اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت جل کسی نئی داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وارشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائیڈ کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو